جو آج ہم نے پروگرام کیا ہے اس کا مقصد صرف صرف یہ تھا کہ کمیونٹی کو ہم یہ بتا دے کہ آپ خدمت کریں آپ بیلوس خدمت کریں بغیر لالچ کے بغیر کوئی تپریخ کے یہ مت دیکھیں کہ آپ پختون ہے پنجابی ہے بروچ ہے سندھی ہے وہ آپ خدمت کریں خدمت کا صلاح آپ کو قیامت میں ضرور ملے گا لیکن دنیا میں آپ نے دیکھا کہ حاجی طراز خان جو کہ نہ اتنی زیادہ تانیمیابتہ ہے نہ کوئی اتنی زیادہ بڑی بزنس مین ہے لیکن اس نے صرف پچیس تیس سار کمیونٹی کو صرف کیا ہے اور آج اللہ کے بطال سے اس کے سینی کے اوپر جو ایک پخر کا ایک تمغہ لگا ہوا ہے تمغہ امتیاز پاکستان کا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ آج پروگرام ہم اس کے ہونر میں ہم نے عزاز میں ہم نے کیا تھا لیکن سب سے بڑا جو ہمارے میں سجتا ہو یہ تھا کہ ہم دنیا کو دکھا سکے کہ آپ بھی آگے بڑھیں پاکستان کو پروموٹ کریں اپنے ملک کو پروموٹ کریں اپنے قوم کو پروموٹ کریں ایسے کام کریں کہ پاکستان کا نام بنیں یہ مین مقصد تو آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی کبھی تمغہ کوئی ایوارڈ کچھ اس طرح ملے اس کے لئے آپ نے کچھ لیا ہے میرا بلکل مجھے بہت زیادہ شوق ہے مجھے ایک تمغہ ملنا چاہیے وہ تمغہ جو ہے وہ میرے سینی پھر نہ لگے وہ تمغہ ہے پاکستان کے اندر آمن پاکستانیوں میں محبت پاکستان کے اندر سارے جتنے قوم ہیں یہ لفظ کہہ دے کہ ہم پاکستانی ہیں یہ نہ کہہ کہ میں پختون ہوں میں پنجابی ہوں میں سیندھی ہوں اس سے بڑا تمغہ مجھے کوئی نہیں ہے میرے لئے سب سے بڑا تمغہ یہی ہے دوسرا جو تمغہ ہے وہ میرے بچیوں کا جو لڑکیا ہے اور جو میرے بچے ہے وہ تاریوں آپ تا بن جائے بس اس سے بڑا تمغہ میرے کیا ہو سکتا ہے اور میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پاک ہائی برونگ والوں کے مبارک بات بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام اورگنائز کیا اور ہمارے ایک فخر پاکستان کا فخر ہے وہ ہمارے جن کو تگمہ پاکستان کے اپنا آوارڈ دیا گیا ہے انہوں نے ان کو یہاں پہ بولا کہ ان کے اونر میں ان کے احساس میں اتنے لوگوں کے سامنے ان کے عزت افتائی کی اور میری دعا ہے کہ ہم سب پاکستانی اسی طرح لوگوں کے لئے کام کریں تاکہ سب پاکستان کا نام روش ہمارے کام کریں تاکہ سب پاکستان کام کریں تاکہ سب پاکستان کا نام روشہ